بہتا ہوا خوچر سے سگے بھائیوں کے بیٹھ نصرِ جزید ختم ہوا قائنات سے نصرِ حسین پھیڑ گیا سہدائیوں کے بیٹھ گموں کی دھوم سے آتھوں پہر بچائے ہیں ہمارے سر پہ بہتر سروں کے سائے ہیں گموں کی دھوم سے آتھوں پہر بچائے ہیں اگر شیر فہمی کی صلاحیت بیدار ہوگی تو کافیے پہ داد چاہتا ہوں ایک نبی کا عاشی حمد خضرہ دیکھ کر کے آتا ہے شہرِ اینج طفا میں راتیں گزار کر کے آتا ہے سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا کہتا ہے کہ گموں کی دھوم سے آتھوں پہر بچائے ہیں ہمارے سر پہ بہتر سروں کے سائے ہیں سمندروں سے کہو اور میرا تواف کرے ہم اپنے سر پہ مدینے کی اوز لائے ہیں سمندروں سے کہو اور میرا تواف کرے ہم اپنے سر پہ مدینے کی اوز لائے ہیں گموں کی دھوم سے آتھوں پہر بچائے ہیں آج یوں ذکرِ غمِ تشنا دہانی چاہیے خوشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے آج یوں ذکرِ غمِ تشنا دہانی چاہیے خوشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی خوٹا کھڑا اور خاندانی چاہیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی خوٹا کھڑا اور خاندانی چاہیے کئی کئی شیر بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں کسی کسی شہر میں لوگ شیر بولتے ہیں تو لوگ بھی بولتے ہیں کسی کسی شہر میں لوگ شیر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں شیر کا دیکھنے کی چیز ہے تو محسوس کرنے کی چیز ہے شیر ستول کر کے بولنے کی چیز ہے ہمارا تعلق ہماری امسیت اس قوم اور اس برادری سے ہے کہ جہاں کٹے ہوتے سر بھی کلام کرتے ہیں مولا ایک تائیناک فرماتے ہیں بولو تاکر کہچانے جاؤ جب اسٹیج پر لوگ آتے ہیں شائر آتے ہیں تو اس کے شیر و سخن کے میار کا اندازہ ہوتا ہے ایک خدیب بولتا ہے تو اس کے ہیر بھی فہم و ادراد کا اندازہ ہوتا ہے ایک ندیب بولتا ہے تو اس کی سخن وری کے میار کا اندازہ ہوتا ہے لیکن جب آپ بولتے ہیں تو بھی آپ کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے آپ کے جنون اور وارفتگی کا اندازہ ہوتا ہے بولا کریں تاکہ ہم نیچے کہتے ہیں کہ کون ہوں ان کے سوا جو سرے محشر بولے میرا اللہ سمیں میرا پیامر بولے جس سے وہ چاہے نبوت کی گواہی لے لے بند بھو جہل کی مٹھی میں بھی کم کر بولے جس سے وہ چاہے رسالت کی گواہی لے لے بند بھو جہل کی مٹھی میں بھی کم کر لے لے دنیا پڑھتا ہونا ہوتا ہے لیکن ہنگستان میں ترہ ترہ کے لوگ کیتے ہیں اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں ہر طور پر کوئی زمانہ کیسا ہے لیکن ہم آلہ حضرت والے جو لوگ مستقع آلہ حضرت کو مانتے ہیں ان کے بھی بیٹا ہوا ہوں جیسے سگے بھائیوں کے بھی مجھ کو ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بھی بیٹا ہوا کچھ سے سگے بھائیوں کے بھی نصرِ جزید ختم ہوا قائنات سے نصرِ حسین پھیڑ گیا شہدائیوں کے بھی نصرِ یزید مٹ گیا ہے قائنات میں نصرِ یزید پھیڑ گیا شہدائیوں کے بھی نبی کے بیتے کی آمد ہوئی ہے اب تو عشقہ تیورہ اور گرم ہونا چاہیے رہاتیم دوری میں کہا تھا کہ جنگ ہو یا دون ہو بھرپور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے پیسہ جو کل بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے وہاں بس سے ہاتھوں کو اٹھائیں ایسے رہی لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں رہی گمبر خبرہ کی چھو میں حضور کا جلسہ سن رہے ہیں دارے تکویلی دارے ریسال اور آپ کی آوازیں برند ہو آواز آپ کلیجی سے نہیں کلیجے سے آواز نکالیے اور ایسا لگے کہ حسین کے عشقوں کے کلیجے کی آواز ہے مسروفیت میں ڈھونڈ کے فرصد حسین نے مسروفیت میں ڈھونڈ کے فرصد حسین نے دورانے جنگ کی ہے عبادت حسین نے اب ایک شیر بتا ہوں کہ مسروفیت میں ڈھونڈ کے فرصد حسین نے مسروفیت میں ڈھونڈ کے فرصد حسین نے دورانے جنگ کی ہے عبادت حسین نے خوابِ خلیل دس کو ہے تابیر دس کو ہو مانگی تھی یوں بھی اس لیے محلت حسین نے خوابِ خلیل دس کو ہے تابیر دس کو ہو مانگی تھی ایک دن کی یوں محلت حسین نے آپ نہیں سمجھے لگا سمجھیں یہاں بہت زیارہ سمجھ ہیں خوابِ خلیل دس کو ہے تابیر دس کو ہو مانگی تھی یوں بھی ایک دن کی محلت حسین نے نبی کے بیٹے تشکیل پتے ہیں انشاء اللہ آپ بس ایک شیر اس کے بعد لگیم رضا پریزی اور اس پر اگر نہ بولیں آپ یہ ایک گول ہے کہ اگر شاہر سرکار ہو سی آزم ہو سرکار غلیب نواز ہو سرکار مولائے کائنات کی دات ہو یا دیگر سادھ آت ہاں اگر ان کا برد نکلے گا تو یہ بہی خون ہے جو کربلا کے میدان میں بہت اور حضور سجلی شواہد میاں کی تقریر ہے اس کے ہے جو شہر کے علاقہ بست ایک مذہبی جلسوں کی بیت اور روایات تھی ماضی قریب میں ایک اہد میں ایسا چکا تھا کہ جلسے ایسے رکھتے ہیں کہ صرف تنزوں مذہب دیتے ہو گئے تقریبہ جلسے بن گئے تھے مگر کچھ کتبہ ہی مستان کے گراتاؤں کو طرف جاتے سکون تنگ کی خاطر دعاوں کو طرف جاتے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریریں سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو طرف جاتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے شہر اپنے علاقہ اپنی بستی کو چھوڑ کر کے ایسی باتی کا انتخاب کیا جہاں دین رسول کی نشو اور ساتھ کی ضرورت تھی اللہ نے نام بھی کتنا پیارا دیا ہے اماد الدین اماد کے معنی کھمبے کے آتا ہے دین فطرت یعنی دین کے کھمبہ اور اس شہر اسلام میں آ کر کے انہوں نے دین اسلام کے شدر کی آبیاری کی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا دین پہنچایا ہے لوگوں تک یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے اقبال ان کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریریں آئے انشاءاللہ حضرت سکردی شباہد میاں ساتھ بلا کا خطاب سنویں گے یہ جلسہ صرف آپ تک محبون نہیں ہے مہم بگراری مقار حضرت اللہ مولانا ایجاز رحمد صاحب اقبال نے بتایا آبادی چند لوگوں کی ہے مگر آپ جانئے کہ انٹرنیشنل لیول کار پر دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے دنیا آپ کو سن رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جیسے ان میں فریش میں جیا ہے اور رضوی دولہ ہے اہل سنت نٹورک ہے ان کے ذریعہ چائنلز کے ذریعہ پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے اور اسی خیال و فکرت کے ساتھ مذہبی جلسوں کا تقدس بہان ہونا چاہیے مذہبی جلسوں کی نویت مدلنی چاہیے تاکہ نہ لگے کہ یہ جلسہ کسی اور کا نہیں کائنات کے تاردار کی رکل ہو رہی ہے محبت کے ساتھ جنابِ ندیم نظر فیزی کی آمد پر استقبال کریں پورا مجمع دونوں ہاں پر کو اٹھا کر نارے تکبیر